میرے پاس یہ پہلے بھی کیس ہے لیکن تب میں نے رفیوز کیا میں نے کہا یہ کیس جو ہے وہ لاہور میں اتنا سٹرانگ ہے نہیں کیونکہ کراچی میں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے لیکن دوستوں نے فورس کیا تو میں نے یہ کیس لے لیا کیس اس طرف جائے گا جی جس طرف دعا جائے گی اداروں کو متنازع کیا جا رہا ہے اور یہ غلط قسم کے اپنی پسند کے فیصلے لیے جا رہے ہیں کیا میں اب اس میں بولوں جی حکومت کی بدماشی ہے سندھ حکومت کی بس یہی ہے جو آپ کے مائن میں گردش کر رہی ہیں وہ بھی جانے کوشش کر دیا سلام علیکم جی بات سلام سر کیسے ہیں الحمدللہ آپ نے تقریباً آٹھ دس دنوں پہلے یہ کیس لیا ہے کیسے آپ تک یہ کیس پہنچا یہ میرے پاس ایک دوستہ پہلے بھی کیس آیا تھا جب میں میڈیا پہ آگے ان کے حق میں بول رہا تھا تو میرے پاس یہ پہلے بھی کیس آیا تھا لیکن تب میں نے رفیوز کیا میں نے کہا یہ کیس جو ہے وہ لاہور میں اتنا سٹرانگ ہے نہیں کیونکہ کراچی میں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے تو جو وقیل اس کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں لیکن دوستوں نے فورس کیا تو میں نے یہ کیس لے لیا لیکن اب الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اچھا کیا آپ بھی دیکھ رہے ہوں کہ جب سے میں اس کیس میں ہوں کیس کا پاسہ بدل گیا بہت ہے لیکن لوگ آپ کو تنقید کی ضد میں بھی لا رہے ہیں جی سچ کے اوپر ہمیشہ تنقید ہوئی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں مولا علی کا فرمان ہے کہ حق تعداد میں کم ہوگا اور اس کی اوپر تنقید بھی ہوگی جس کا کوئی مخالف نہ ہو وہ تو جی منافقت ہے خیق ہے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ لائیو سیشنز بھی کرتے ہیں زنیرہ مہم صاحبہ کے ساتھ اور آپ کے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں پریس کانفرنس بھی کی تو کس طرف اس کیس کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں کیس اس طرف جائے گا جی جس طرف دعا جائے گی وہ مائنر ہے پہلی رپورٹ کیا آئی تھی سولہ سے سترہ دوسری کیا آئی ہے پندرہ سے سولہ نیئر ٹو فیفٹین نیئر ٹو فیفٹین تو ہوتی نہیں ہے نا یہ تو فیور دی گیا ہے مہدی کو یہ فیور دی گیا ہے فیور دی گیا ہے جو ڈیشری سسٹم کی طرف سے جو ڈیشری سسٹم کی طرف سے آپ ایک کام کریں دس جولائی دوہزار بائیس یہ جو گزری ہے وقار بھٹی کی دی نیوز کی خبر پڑھ لیں ڈاکٹروں نے خود انکشاب کر دیا کہ کس طرح دباؤ ڈال کے یہ رپورٹ تیار کروائی گیا وہ تو بہت متنازیہ ہو چکے اس کو ہم چیلنج بھی کر چکے ہیں فردر ٹھیک ہے اور جو باتیں کی جا رہی تھی کہ گینگ انوالب ہے یا بچی کو کوئی نشاورت بیاد دی جاتی ہیں یا بینسوں والے ٹیکے لگائے جاتے ہیں کیا ان باتوں میں کوئی صداقت ہے یہ کس نے کہا تھا میں نے یوٹیو پر ویڈیوز دیکھی تھی جو کہتے ہیں لندن کو انگلیش میں انگلینڈ کہتے ہیں یا یہ گٹیا لوگ ہے پرسو جبران ناصر والی ویڈیو دیکھی ہے یہ میں نے دیکھی جبران ناصر جو انہوں نے پوچھا اگواہ انہیں کیا سانی کیا انہیں کیا سانی کیا انہیں کیا گینگ انہیں کیا سانی کیا جب اگواہ نہیں ہے گینگ نہیں ہے ٹیکے نہیں ہے تو بھائی کیس کہاں پہ آپ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی ابھی انڈر ایج مائنر ایج بچی ابھی یہاں پر جاننا چاہوں گا کہ یہ بھی بڑا سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی نکاح نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ نکاح ہو گیا جی بلکل نکاح ہو گیا نکاح ان کا انٹریکٹ ہے ابھی تک نکاح چیلنج نہیں ہوا بلکہ دوازارہ خود نکاح کے حوالے سے ایک دعویٰ دائر کر کے گئی ہے میرے پاس سوٹ فر ڈیکلرریشن دائر کر کے گئی ہے کہ میرے ماں باپ میرے نکاح کو مانے جس میں مہدی کازمی اور سیما کازمی کو چھے نو دوزار بائیس کے لیے نوٹس جاری ہو چکے ہیں لہذا کسی دائلت نے ان کا نکاح کالدم قرار نہیں دیا اگر وہ مائنر ہے تو ابھی تک تو آپ کہہ دیتے کہ نکاح باطل ہو چکا ہے یہ پریشن ڈالا جا رہا ہے اداروں پر اداروں کو متنازع کیا جا رہا ہے اور یہ غلط قسم کے اپنی پسند کے فیصلے لیے جا رہے ہیں کیا میں اب اس میں بولو جی حکومت کی بدماشی ہے سندھ حکومت کی بس یہ ہی ہے اگر بدماشی ہوتی تو ابھی تک بچی اپنے پاس نہ لے جا چکے ہوتے لے تو گئے ہیں آگے اس سے زیادہ کر نہیں سکتے یار ایک ہاتھ دے نا بدماشی کی ایک ہاتھ دے بدماشی کی دیکھیں نا اب انڈیا ہے وہ بدماشی کتنی کی کرتا ہے ازاد کشویر میں کدھی کوئی جہاد بیج دیا کدھی فائرنگ کر دی لاہور میں گھوسی نہیں سکتا اب جتنی بدماشی پاسیبلت انہوں نے کر لی ہوئی ہے کہ زہیر بیل پہ ہونے کے باوجود پولیس راست میں دعا زارہ جو ہے وہ بالک ہونے کے باوجود منکوہ ہونے کے باوجود اپنے بیان دینے کے باوجود کہ اس کو کسی نے اگوا نہیں کیا شیلٹر روم میں آئیے یہ بدماشی یا اور کیا ہے اور میں یہاں پر ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ جس طرح دعا نے اپنی مرضی سے شادی کی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنے گا یہ اس دعا نے پہلی شادی کی ہے دعا پہلی لڑکی نہیں ہے بگاڑ بھائی بڑا پہلے سے ہے حبیل کبیل کی لڑائی بھی شادی بھی ہوئی تھی جب اسے انسان ہے تب اسے باقے شادی کرنا ہے ہم اس کو روکیں گے آپ جیسے موزد شہری ہی سے روکیں گے ہم نہیں روک سکتے قانون پاس کروا دو جو پسند کی شادی کرو اس کو چوک میں فانسی دے دو لڑکی لڑکے کو بند ہو جائے گا قانون آپ کا پروٹیکٹ کر رہا ہے مشرف آپ کو اتنی زیادہ کشن دے گیا ہے جو مرضی عورت کرتی پھرے سب سے پہلے تو ان کو رکو نا میرا جسم میری مرضی والوں کو ٹھیک ہے تب سارا میڈیون کے بچ ہو جاتا ہے جی عورتوں کو حقوق دو جب کوئی عورت اپنا حق لینے نکل پڑے اس طرح تو پھر آپ کو اتراز ہو جاتا ہے یہ حقوق تو نہیں نا ہم کہہ سکتے کہ والدین کے خلاف جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے اس نے کہا یار صلی اللہ میری شادی کر دی گی ہے میری مرضی کے خلاف میں اس شخص کو پسند نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالیا سب کو آپ نے کہا یہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی طلاق ختم رشتہ جس مرد کو یہ پسند کرتی اس کے ساتھ شادی کروا دو اور انڈر اے شادی کے اوپر میں حضرت اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے از اورپہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں اسلام کی تاریخ بڑی پڑی ہے اسلام میں کہتے ہیں کہ جب پہلا لڑکی کو وہ شادی کے قابل ہے اس کی شادی کر دو کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس میں نیکسٹ کس طرف جائے گا جو دعا چاہیے گی وہ ہوگا دیکھنا کیا ہے اس میں اور اگر دعا نے خود بیان دے دیا کہ میں نے والدین کے ساتھ رہنا ہے دین دلوالے دلوالے جو دعا چاہیے گی وہ ہوگا اور میں ایک بات آپ کے چینل پر بیٹا بول کے جا رہا ہوں چھوٹے بھائیو آپ دعا کبھی بھی نہیں جائے گی اپنے دھر دعا جتنا محبت کرتی ہے زہیر سے اتنی زہیر بھی نہیں کرتا بے فکر ہو جائیں آپ دعا کہیں نہیں جا رہے یہ میرا ایک پرسنل سا سوال ہے میری انفرمیشن کے لیے کہ والدین کی پندرہ سولہ یا اٹھارہ سال کی محبت کے پیچھے دو اکیلے آنا بڑی لمبی ہے میری ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کی ملاقات ایک ہے تیس منٹ کی ایک ہے پونے دو گھنٹے کی باتیں ہیں میں آپ کو دس منٹ کے ولاغ میں نہیں بتا سکتا کسی دن اکیلے آنا تو میں بتاؤں گا سرکمسٹانسیس کیا تھا معاملات یہاں پر ڈیفرنٹ ہیں میں بتاؤں گا آپ کو پہلے میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو بھی بتاؤں گا ڈیٹیل میں بتاؤں گا جی تو ناظرین وہ معاملات بھی جانیں گے آپ نے تمام گفت کو سنی اپنی رہے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے کسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ